پہ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ کچھ انڈویجولز جو ہیں جو اداروں کو استعمال کرتے ہیں ہماری فوج ہماری ائر فورس ہماری بیریہ تینوں پروفیشنلز ہیں وہاں پہ بہت ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے جانے بھی دیتے ہیں لیکن کچھ انڈویجولز جو ہمیں مشرف کی شکل میں نظر آتے ہیں جو ہمیں عیوب خان کی شکل میں نظر آتے ہیں جو ہمیں زیا کی شکل میں نظر آتے ہیں اور بہت سارے ایسے نامیں جو گنوائے جا سکتے ہیں وہ انڈویجولز ان اداروں کو استعمال کرتے رہے ہیں اب یہ بتائیے چلیں فاسٹ فوروڈ کرتے ہیں اور پریزنٹ سیچویشن میں آ جاتے ہیں اس وقت کون سا ملٹری ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان اداروں کی پرفارمنس کیا ہے آپ خود بتائیں ان اداروں کی پرفارمنس میں اس وقت دو انکوائریاں چل رہی ہیں دو مئی کے انسیڈنٹ پہ ہمارے ریڈار جو آفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی کام کر رہے تھے پی ایف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ریڈار کام کر رہے تھے تو راو کمر سلیمان صاحب جو اس وقت کرنٹ چیف آف ائر سٹاف ہیں کیوں نہیں ایکشن لے سکے نہیں میں آپ کو پہلے ونس اگین میں آپ چونکہ آپ نے یہ پوائنٹ اپ کیا کہ یہ معاملات صرف اسی وقت خراب ہوئے جب آپ کے ہاں ملٹری رولرز جو تھے ان کا راج تھا یا ان کا رول تھا پاک یو ایس ریلیشنشپ پاک یو ایس ریلیشنشپ میں اگین اس وقت آپ بتائیے میں اس کے اندر بھی ایکسپشن بنا رہا ہوں جیسے پہلے میں نے چائنہ کی ایکسپشن بنائی کہ میں آپ سے کرنٹ سیچویشن کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ کرنٹ سیچویشن میں نہ تو ملٹری رولر ہے اور نہیں اس کی اس وقت ون مین شو ہے اسی وجہ سے پاک یو ایس ریلیشنشپ خراب نہیں ہوئے دو مہی کے انسیڈنٹ کو آپ کیا کہیں گے نہیں اس سے پہلے چلیے نا جی دو مہی تک آپ کیسے آگئے تین سال گزر گئے نا جی پریزنٹ مینی فیسٹیشن تو اسی چیز کی ہے نا اے مارشل صاحب نہیں مینی فیسٹیشن جو ہے وہ پھر سے آپ دیکھیں میری بات کو آرام سے سمجھے تین سال میں جو کچھ ہوا وہ کیا ریلیشنشپ بہت صحیح والے نہیں رہے آپ بتائیے مجھے ان کو فری فور آل او بابا لگر ایک جو نیوکلئر آپ کی مونیٹرنگ کے لیے ان کا ایکٹ آیا ہے وہ دوہزار نو میں آیا ہے ہاں وہ دوہزار نو میں آیا ہے جس میں شرائط لگی وہ جمہوری دور میں آ رہا ہے مشرف دور میں ایسے بلز نہیں آئے نہیں تو وہ انہوں نے اب آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں کیا مشرف صاحب کی میں مشرف صاحب کی میں جمہوری حکومت بتا رہا ہوں کہ جمہوری حکومت آتی ہے ایڈ ہماری کم ہو جاتی ہے رسکشن لگ جاتی ہے بل آ جاتے ہیں یہ آوٹ کم ہے یہ کانسٹنٹ پروسس ہے دیکھیں انہوں نے آپ کے اوپر سینکشنز اس وقت لگائیں جب ان کے انٹریسٹ ختم ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا جی یہ ایک پروسس ہے جس کے تھو ایک اوورال پلان بنتا ہے اس اوورال پلان میں مختلف اوقات پر مختلف سٹیپس لیے جاتے ہیں جو دو مائی کو ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن میں ہو گیا ایسے نہیں اے مارشل صاحب آپ اپنا انسیڈنٹ لے لیں جمہوری حکومت جب آئی آپ نے ایئر چیف بننا تھا سینئر موسٹ آفیسر تھے آپ وائس چیف آف ایر سراف تھے لیکن آپ پرو چائنا اور جس کو کہتے ہیں انٹی امریکن ویوز آپ کے جو آپ نے خود ابھی ایکسپ کیا ہے کہ آپ اس کو اپوز کرتے ہیں کافی سارا اس پر آپ کو اوبجیکشنز ہے لیکن چائنا فرنڈلی آپ تھے اور یو ایس ایمبیسیڈر پلیڈ کرٹیکل رول کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ ایز ایر چیف نہیں ہو سکی دیکھیں جی اگر میں چائنا کو سپورٹ کرتا ہوں تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی میری سپیشل افیلیشن ہے میں نے آپ کو ایک پوائنٹ دیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ملک کے ہمارے ساتھ حالات اور تعلقات اچھے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے یس میں نے ان کے ساتھ ساتھ آٹھ سال ایک پروجیکٹ اور آپ نے سپر کیا اس وجہ سے کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے جی سیونٹین تھنڈر پروجیکٹ بنایا ایف سکسین کا ایک آلٹرنیٹ نکال کے دیا جس کی وجہ سے امریکی خوش نہیں تھے ایف سکسٹین کا آلٹرنیٹ نہیں وہاں پہ وہ جو اوورال ڈیل ہوئی تھی اس کے اندر قوم کے لیے اور کافی بچت میں نے کروائی اس کے جو اوورال پرائیس پیکش تھا اس میں کروائی اور وہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ ایک جو تھا اے مارشل صاحب آپ نے دیل کی وجہ سے آپ نے پرسنلی سفر کیا چونکہ قومی مفاد میں دیکھیں میں ایک اوورال بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جب میں نے یہ کہا کہ جب قومی مفاد میں کوئی بھی آپ اپنا کام کریں گے اور ادھر وہ کوئی انسائیڈ نہیں کرتا تو لازمی چیز ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا یو کن ڈرائی روم کنٹیلیجن اچھا اے مارشل صاحب ایف سکسین پروجیکٹ کے ساتھ بھی افیلیٹڈ رہے اس کے ساتھ پہلا ایف سکسین بھی آپ لے کے آئے پاکستان آپ نے ایف سکسین پہلا اڑایا جو لیٹس ویکی لیکس آئی ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دو ارب ڈالر دو ارب ڈالر دینے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان نے دینے ہیں اور صرف دس فیصد امریکہ کی طرف سے آئے گا کیا یہ صحیح ہے پھر سے سوال کریں یہ کیا ویکی لیکس نے کہا ہے ایف سکسٹین جو ابھی لیٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں دو ارب ڈالر پاکستان پاکستان نے دینے ہیں یہ بات صحیح ہے تو آپ نے وہ خریدے نہیں ہیں آپ نے پیسے نہیں دینے ہیں سارا پیسہ پاکستان نے دینے ہیں سوائے دس فیصد جو امریکہ دے گا آپ ہی نے پیسہ دینے ہیں آپ نے خرید دینے ہیں چھا اس میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ پچیس ملین ڈالر پاکستان صرف اس لیے خرچ کرے گا کہ ایف سکسٹین کے لیے وہ ایک الگ بیس بنائے کیونکہ امریکی حکومت کو یہ کنسرن ہے کہ اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکے ہماری ان سے شراکت ہوئی ہے یہ کنسرنز کچھ بڑھ گئے اور لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کچھ رسٹکشنز لگائیں اور اسی لیے یہ جہاز جو ہے اس کو یہ الگ بیس پر رکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ٹونٹی فور سیون مانیٹرنگ کرے گی اسی یو ایس سیکیورٹی کوریج ہوگا اس بیس کا جہاں پہ ایف سکسٹین رکھے جائیں گے جب نئے ایف سکسٹین آئے تھے نا جی سرگودہ میں میں ان میں سے چونکہ ایک تھا تو اس وقت بھی ان کا اس کو مانیٹر کرتے تھے یہ ان کا مانیٹر وہاں پہ بیس پہ ان کا پریزنس تھا یہ اس کی سیکیورٹی جیسے مہران بیس پہ بھی پریزنس تھا جی یہ مہران بیس کا پریزنس میں مجھے نہیں معلوم کس سلسلے میں تھا بہت میں آپ کو ایف سکسٹین کے بارے میں بتا دوں کہ جب یہ ایف سکسٹین ہم پہلے بھی لے کے آئے تھے تو سرگودہ میں ان کے لوگ تھے وہ اس کی سیکیورٹی کو مانیٹر کرتے تھے یہ ان کا ایک طریقہ ایکار ہے ان کی ٹکنالوجی ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو مانیٹر کریں گے تاکہ اس میں کوئی سیکیورٹی لیکس وغیرہ نہ ہو جس وقت آپ ایئر فورس پہ آلہ عدے پہ تھے اس وقت یہ پروپوزل گیا تھا کہ مصف ایئر بیس پہ ان ایف سکسٹین کو رکھے جسے امریکہ نے ریجیٹ کر دیا میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ ان کے کچھ کنسرنس تھے یہاں پہ اور بھی جہاز ہیں دوسرے چینیز ساخت کے بھی ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ فول پروف ہو امریکن ایمبیسیڈر اسی ویکی لیس کا مطابق ہے کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایف سکسٹین جو ان کی لیمیٹڈ کیپیبلیٹی ہے نائٹ کومیٹ مشن نہیں کر سکتے پریسیشن بومنگ نہیں کر سکتے کلوز کوارڈینیٹڈ ایئر سپورٹ نہیں دے سکتے نہیں جی اس میں اس میں سچائی نہیں ہے ہم نے بقاعدہ اس جہاز کی پوری کنفیگریشن تیار کی اور اس کنفیگریشن کے مطابق ہماری نیگوسییشن وغیرہ ان کی ہوئیں جو ہمیں چاہیے تھا اس جہاز میں وہ ہم نے لیا ہے اور یہ کنفیگریشن میرے ہی وقت میں میری ہی سپرویین میں میں نے مل کے تیار کروائی تھی ماشل صاحب اگر ہم دو مئی کے واقعے کی طرف آئیں بحیثیت ایک سینئر افسر کے جو ٹاپ پہ بھی رہا ساری چیزیں دیکھتا رہا کیسے یہ ممکن ہو سکا کہ آپ کے ریڈارز ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے ایف سکسٹین آپ کے جا کے انہیں انگیج نہیں کر سکے آپ کو اس میں کمپلسٹی نظر آتی ہے مجھے مجھے اس کو کنیکٹ کرنے نے وہ جو میں بات کر رہا تھا نا تھوڑی سٹیٹیجک بات کرنی ضروری ہے تاکہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں اس کے ساتھ میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی دوسرے کے مفاد کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے اس میں چاہے آپ کے مفاد کو فائدہ پہنچے یا نقصان تو آلٹی میٹلی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہونا تھا آہ پوسٹ نائن الیون آہ پورا دہشت گردی کا جو محور تھا وہ آپ کے ہاں شفٹ کر دیا گیا انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نام سے ایک بہت آہ بڑا ادارہ بنا لیا یہ اس کی رپورٹ انہوں نے نائن الیون کی تیار کی اور اس کے مطابق انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا یہ ہے وہ قوم جس نے سمجھا کہ دہشت گردی بہت بڑا تھریٹ ہے اور ہم نے اس کو ہر حالت میں ختم کرنا ہے دس سال ہو گئے ان پر کوئی اٹیک نہیں ہوا which means کہ جو انہوں نے انکوائری کی اور جو انہوں نے اکتماع اور اس انکوائری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے تمام نیشنل سیکیورٹی کے ادارے اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے بالکل پیش ہوئے two two point five million pages worth of documents جو تھیں وہ یہ جو کمیشنرز تھے دس جن کا تعلق Republicans اور Democrats کے ساتھ تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حالات آپس میں کیا ہوتے مگر اس میں سب نے مل کے متفقہ طور پر یہ تیار کیا two point five ملین پیجز worth of documents were read twelve hundred people were interviewed visiting almost ten to twelve different countries دو مہی پہ پارلیمنٹ نے بھی کہے کہ ہم ایسا کمیشن بنائیں گے کیا اسے 9-11 کی طرح تحقیقات کرنی چاہیے دو مہی کے واقعے اگر آپ اب تو چھوڑیں نا جی میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے کبھی بھی starting from the beginning کوئی national interest نہیں define کیے کوئی national policy نہیں بنی آپ کی وہ national policy میں سے کوئی foreign policy تو کوئی economic policy کوئی defense policy یہ ساری چیزوں ان اس طرح کے نام کی کوئی document ہی نہیں ہے تو جب آپ کو جب آپ وہ top سے کوئی direction ہی نہیں دیتے تو جو آپ کے جو ماتحت ادارے ہیں وہ پھر جس طرح مرضی چل پڑے اور ایر مارشل صاحب شاید دس سال میں ہم counter terrorism policy بھی ناظرین نہیں دے سکے یہاں پہ ایک وفا لیں گے اور وفا کے بعد اپنی گفتگاستہ جاری رکھیں گے موسیقی